بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکینکس کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائے ٹو فور ٹو پی ایچ وائے ٹو ون ٹو اس کے شارٹ کوئسٹنز کر رہے ہیں ہم چیپٹر نمبر ٹو شروع کیا ہوا ہم نے اور اس کا آج کوئسٹن نمبر ٹو دیکھ رہے ہیں ہم نے چیپٹر نمبر ٹو ہے ایکیلیبریم آف کانکرنٹ فورسز اور اس کا کوئسٹن نمبر ٹو ہے ڈسکرائب لا آف ٹرائنگل آف فورسز لا آف ٹرائنگل آف فورسز یہ ہم نے بیان کرنا ہے انگلیش میں دیکھتے ہیں اس کو لا آف ٹرائنگل آف فورسز ایف ٹو ویکٹرز آر ریپریزنٹیڈ ویکٹرز کیونکہ فورس بھی ویکٹر ہی ہوتی ہے یہاں پہ فورسز کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس دو فورسز ہوں اور ان کو ایک ٹرائنگل کی دو سائٹ سے ہم ظاہر کر سکیں اب ان آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے یہ فورس اے ہے اس کی ڈریکشن یہ ہے یہ فورس بی ہے اس کی ڈریکشن یہ ہے اگر سی فورس کی ڈریکشن یہ ہوتی تو ان تینوں کی ڈریکشن کو ہم یوں شو کرتے تھے کہ یہ یوں ہے ڈریکشن یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ان آرڈر تو ہم کہتے ہیں یہ اس طرح سے کوئی ڈریکشن بنتی ہے تینوں کی تو یہ انٹی کلاک وائز بنتی اگر فرض کرنے اس کی ڈریکشن یہ ہوتی اس کی ڈریکشن یہ ہوتی اور اس کی ڈریکشن یہ ہوتی تو پھر ہم اس کو یوں شو کرتے کہ یہ اس طرح سے یہ ڈریکشن تینوں کی تو یہ کلاک وائز کہلاتی تو اگر یہ فورسز جو ہیں ان کی direction جو clockwise بنے یا anti-clockwise بنے تو ہم کہتے ہیں یہ in order ہے تو ہمیں یہاں پہ بتایا گیا کہ if two forces are represented by the two sides of our triangle taken in order تو یہ دو sides ہیں ایک A side ہے اور ایک B side ہے یہ force A ہے یہ force B ہے اور یہ دونوں in order ہیں یعنی یوں ہیں لیکن یہ C جو ہے اس کا order ان کے ساتھ نہیں ملتا یہ ان کے opposite order میں ہے then their resultant is represented by the third side taken in the opposite order اگر دو forces ہوں ایک triangle کی دو sides سے represent ہوں اور وہ دونوں in order ہوں تو اس triangle کی تیسری side جو ہے وہ opposite order میں ان دونوں کا resultant ہوتی ہے اس کو ہم love triangle of forces کہتے ہیں as shown in figure c is resultant of the vectors a and b c جو ہے وہ a اور b کا resultant ہے کیونکہ c جو ہے وہ triangle کے third side بنتی ہے a اور b in order ہیں اور c جو ہے وہ opposite order میں ہیں اس لیے c a اور b کا resultant ہے اس کو love triangle of forces کہا جاتا ہے اس کو اردو میں دیکھتے ہیں love triangle of forces اگر دو ویکٹرز کو ایک triangle کی دو side سے ترتیب وارزار کیا جائے ان order کو ہم نے translate کیا ہے ترتیب وار یعنی ایک ترتیب ہو ان کی یا clockwise ہوں یا پھر anti clockwise ہوں ترتیب وارزار کیا جائے تو اس triangle کی تیسری side مخالف سمت میں یعنی اگر وہ دونوں clockwise ہیں تو وہ اس کے مخالف سمت میں ہو اگر وہ دونوں anti clockwise ہیں تو تیسری side اس کے مخالف ہو مخالف سمت میں ان دونوں کا resultant ہوگی جیسا کہ یہ figure میں دکھایا گیا ہے a اور b ایک triangle کی دو sides بنا رہی ہیں اور یہ ان order ہیں اور c جو ہے اس کی direction جو ہے ان کے opposite ہے اس لیے وہ c جو ہے وہ a اور b کا resultant ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے ویکٹر a اور ویکٹر b triangle کی دو sides سے ذار کیے گئے ہیں اور ایک ترتیب سے ہیں جبکہ ویکٹر c ان کا resultant ہے جو کہ مخالف سمت میں ہے تو اس کو law of triangle of forces کہا جاتا ہے تو آپ اس کو لکھ کے اسی طرح سے ڈائیگرام سے اس کو explain کر دیں گے تو یہ دو نمبر کا short question جوہاں کمپلیٹ ہو جائے گا سٹوڈر سمید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کو دعوت بھی دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like بھی کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو subscribe کر لیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں